ویٹالک بٹرن کہتا ہے کہ سٹیڈ ایتھیریم سیف نہیں ہے کیا ویٹالک بٹرن کو اپنے بلاک چین پر بھی ٹرسٹ نہیں ہے تو انہوں نے دوبارہ ری فائل کی اور کوئن بیس کا نام دے دیئے اب ایسی سی کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کوئن بیس کے ساتھ کیا کرے گا سولانا نے 24 آور این ایفٹی والیوم میں ایتھیریم کو پیچھے چھوٹ دیا اس چارٹ کے مطابق بٹکون کی پرائز 41000 تک کسی بھی ٹائم جا سکتی ہے میں نے آپ کو جو کہا تھا بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے چارٹ میں دیکھیں بٹکون کی پرائز کو السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل بٹکون کا چارٹ ہمارے سامنے پرائز کچھ خاص مومنٹ نہیں کر رہی اس پر ڈسکس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے نیوز کی طرف چلتے ہیں ویٹالک بٹرن کہتا ہے کہ سٹیڈ ایتھیریم سیف نہیں ہے اور اس کے مطابق ویٹالک بٹرن ڈیکلیرز ہیو وہ کسیڈ ایتھیریم چلیرز نے اس کے مطابق ویٹالک بٹرن چیہ کرتے ہیں لیکن سٹیڈ ایتھیریم کو فاونڈر ویٹالک بٹرن میں ایک ہی ایتھرز نہیں ہے لینے چیہ کرتے ہیں چیہ کرتے ہیں جو ملٹی سگنیچر والٹ ہوتے ہیں ان میں سیفٹی ہے سیکریٹی ہے تو ان میں چونکہ ابھی تھوڑی سی مشکلات ہیں ان کو ڈیویلپ کرنے میں تو اس لیے وہ تو ابھی اس ٹائم موجود نہیں ہے تو جو موجودہ والٹ سے ان میں سٹیک کرنا ہے ان کے مطابق سیف نہیں ہے بودرین ریویلد the biggest reason why he is only taking a small portion of ETH he explained because if you stake your ETH the keys that access it have to be public on a subsystem that is online انہیں آپ کی keys جو ہیں وہ online ہو جاتی ہیں آپ کے ایتھریم online ہو جاتے ہیں offline کی بجائے online stake ہو جاتے ہیں for safety it has to be a multi-sig safety کیلئے multi-sig wallet ہونا چاہیے جو کہ ابھی فیلحال fairly difficult to set up it gets complicated in a bunch of ways یہ ان کی رائے یہ ان کا کہنا ہے charles huskinson جو کہ co-founder ہے ایتھریم کے and the founder of cardano بلاکچین کے فاؤنڈر ہے took to a tutor on john 30 stating he is at a loss forwards after hearing butter and only stakes a small portion جو huskinson ہے cardano کے فاؤنڈر تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی انہوں نے یہ بات کی ہے اس بارے میں اور ان کو بھی پتا چلا کہ بھئی یہ صرف ایک small portion اس نے stake کیا ہوا یعنی کیا وٹالک بھڑرن کو اپنے بلاکچین پر بھی trust نہیں ہے تو یہ واقعی ایک سوال آتا ہے ذہن میں i had to listen to this a few times i am just at loss for the words یعنی huskinson بھی شاک ہو گیا یہ بات سن کر رہا ہوں all of our ADA stake guess what that's how it's supposed to be a properly designed proof of stake protocol یعنی huskinson کہتا ہے کہ میں نے اپنے تمام ADA stake کی ہوئے یعنی huskinson کو اپنا جو بلاکچین ہے cardano blockchain اس پر trust ہے اس نے تمام stake کی ہوئے لیکن جو بھڑرن ہے اس نے تمام stake نہیں کیا ہوئے بھڑرن also discussed the eigen layer protocol which allows ethereum validators and stakers to restake their assets on to other emerging networks eigen layer جو کہ آپ نے سنا ہوگا اس کا نام جو آپ نے stake کی ہوتے ہیں ethereum یا کوئی بھی funds ان کو آپ دوبارے restake بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈیڈو فائنانس پر اگر آپ stake کرتے ہیں 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 while it is only its test test phase and not expected to launch until the third quarter of button said the main challenge is it creates centralization risk یعنی button کہتا ہے کہ انگل لیئر میں centralization کے risk بہت زیادہ ہے okay viewers یہ جو نیچے اب پہر لکھا ہوا یہ eagle layer کے بارے میں ہے تو میں یہاں پر ابھی یہ discuss نہیں کرنا جاتا کیونکہ یہاں پر topic ابھی ایک الگ چل رہا ہے میں یہاں پر آ جاتا ہوں ابھی تک ہمیں چیپ ٹرانزیکشن پروفارم کرنے کے لیے ڈیو بھی آ رہے ہیں جیسے کہ زی کے سینکھ اور سٹارٹ نیٹ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں چیپ ٹرانزیکشن پروفارم کرنے کے لیے یہ جو scaling solution ہم نے develop کیا ہے ابھی تک ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی فائدہ نہیں ہے لیکن ان کے کہنے کے مطابق مزید ہمیں اس پر کام کرنا ہے he also noted another point of failure related to smart contracts wallet he explained that a move to smart contract wallets has resulted in certain challenges arising due to the complexities associated with the user experience and when they take control of multiple addresses at once ویورز یہ نیوز پڑھنے کے بعد ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو ایتھیریم بلوکچین ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ complete ساری requirements پوری ہو چکی ہیں اور بڑا زبردست مکمل ہے نو ابھی بھی بڑے بڑے challenges ہیں جیسے کہ یہ stacking والے ابھی یہ نیوز آئی ہے اور ہاسکنسن کو بھی شاک کر دیا اور باقی بلوکچین انڈسٹری میں لوگوں کو بھی شاک لگا یہ دیکھیں یہ چھارل ایس آسکنسن کا twitter account ہے وہی چیز جو میں نے آپ کو پچھلے نیوز میں بتائی ہے وہ اس نے یہاں پر tweet کی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ہے وہ ویڈیو کانفرنس جس میں یہ ویڈیو کال پر بیزی تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے میں یہ ویڈیو پر نہیں کر سکتا copyright کی وجہ سے تو یہ یہ وہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بات کی تو اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس twitter account پر آ کر یہ ویڈیو سن سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نائن ٹریلین ایسٹ مینجر بلوک راک نیمز کوئن بیس ہے ایس ایس ای کاؤنٹ رپورٹ ان اپ ڈیٹی ایف ری فائلنگ جو بلیک راک تھا انہوں نے ری فائل کر دیا ایٹی ایف آپ کو پتا ہے ایس ایسی کیونکہ لوگ سمجھے ریجیکٹ ہو گیا ریجیکشن نہیں ہوئی تھی بلکہ ایڈیویٹ انفرمیشن تھی اس میں ایس ایسی نے ایکچولی کچھ غلطیاں تھی ان میں ان کا کہا تھا اور دوسروں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ نے اپنا ایس ایس ای کاؤنٹر پارٹ کس کو بنایا ہے مطلب آپ نے دیکھیں ایس ای کاؤنٹر پارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ کے اندر جو جو منپلیشن ہے اس سے آپ نے کیسے محفوظ کرنا ہے کسٹمرز کو تو منپلیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو نام دی ہے وہ کوئن بیس کی دیئے کوئن بیس ویل کم بیٹ ڈا مانپلیشن ڈا مارکٹ تو انہوں نے دوبارہ ری فائل کی اور کوئن بیس کا نام دے دیئے ٹھیک ہے اب یہ بڑا ایک عجیب بات ہو گئی یہ چیلنجنگ ہو گئے اب ایس ای سی کیلئے کہ ایک طرف ایس ای سی کہہ رہا ہے کہ کوئن بیس ٹھیک ہے جیسے سیکیورٹیز اور باقی جو الزمات لگایاں ہیں وہ مجھے ایکسپین کرنے کی ضرورت نہیں میں بتا چونکو پہلے لیکن یہاں پر ایر نے کوئن بیس کو منشن کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایس ای سی کیا کرتا ہے on behalf of blackrock nasdaq has included coin based surveillance sharing agreement in a spot bitcoin ETF فائلن ٹھیک ہے moreover the updated submission for i shares bitcoin coin trust was noted in a form ٹھیک ہے یہ form number ہے جو بھی the move allows similar decisions taken in a recent bitcoin exchange trade fund submissions اب ایس ای سی کیلئے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کوئن بیس کے ساتھ کیا کرے گا زہری بات ہے اب یہ اگر اپروو کر دیا یہ ای ایٹی ایف جس میں کوئن بیس منشن ہے تو پھر جو کوئن بیس نے جو لیگل ایکشن لیا اے اے ایس ای سی نے جو لیگل ایکشن لیا کوئن بیس کے خلاف اس کا کیا بنے گا پھر the massive asset manager has reportedly reached an agreement with کوئن بیس in regard to the new ETF specially the surveillance sharing agreement ٹھیک ہے will allow the ETF to counter what may be the U.S. Securities and Exchange SEC's great concerns specially regarding the worry of potential and market manipulation ہی بابی میں نے آپ کو بتایا تھوڑ دیا پہلا market manipulation کو کیسے کم بیٹ کرنا ہے وہ کوئن بیس کا کام ہے ٹھیک ہے blackrock includes coinbase in spot btf ETF refiling in recent weeks spot bitcoin ETFs have been all the urge rage indeed blackrock seemingly kicked off the craze when it filed for the exchange traded fund several weeks ago then a fellow asset management like firm like fidelity followed suit setting off of string traditional وہی باتیں ہیں جو مطلب دوسری companies نے بھی پھر refile کر دیا اب انہوں نے بھی زارے بھی دے کسی کوئی ایسے سے counterpart چوز کیا ہوگا اور یقیناً کوئن بیس کیا ہوگا وہاں پر حیر اور بھی ہیں بائنانس یو ایسے بھی ہے پہو ساکتہ کسی نے کسی اور ایکچینج کو بھی کیا وہ میری نظر میں تو ابھی تک جتنے بھی آ رہے ہیں سب نے کوئن بیس کوئی کیا ہے black hawk is included کوئن بیس ایسے سینہ سپارٹ بیٹکوین ایٹیف refiling that for منڈے اندید the agreement is set to ensure that the exchange combats concerns regarding market manipulation وہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سولانا اوہر ٹیکس ایتھیریم in 24-hour nft volume سولانا نے 24-hour nft volume میں ایتھیریم کو پیچھے چھوڑ دیا تو اور یہ فرس ٹائم ہسٹری میں ہو رہا ہے یہ نیوز شیئر کرنے کے مطلب کیا ہے کہ بھئی سولانا بھی nfts کے لیے ایک بڑا فیوریٹ بلوکچین رہا ہے اور ابھی بھی کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے ہاں ان پر attacks بھی ہوئے ہیں heart بھی ہوئے ہیں کئی دفعہ challenges بہت ہیں ان کو لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک وہ کھڑا ہے اتنے زیادہ failures ہیں اتنے زیادہ attacks کے باوجود بھی ہیں اور اتنے زیادہ criticism بھی ہوئے ہیں ان پر پھر بھی کھڑا ہے اور ابھی دیکھیں 24-hour volume جو کہ یہ تھا if bitcoin replicates the next monthly move from 2020 rally as it has been doing since the bottom in November 2022 then the closing price for July should be around 41K اس چارٹ کے مطابق bitcoin کے پرائز 41,000 تک کسی بھی ٹائم جا سکتی ہے آپ یہ جو چارٹ شو ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں اس میں نے کیا کہا ہوا ہے کہ جو یہاں پر rally آئی تھی 2020 میں یہ دیکھیں 1,2,3 ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ pattern اور points کی ہوئے ہیں same بالکل وہی چیز یہاں پر ابھی بھی ہو رہی ہے ابھی جو rally چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر 1.2 point یہ 1.2 point دے تو ہم نے cross کر لی ہیں لیکن ابھی جو bitcoin کی price movement ہو رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ point 3 کی طرف جا رہا ہے جس طرح یہاں پر دیکھیں same وہی چیز ہے دیکھیں یہ ایک high بنایا پھر another higher بنایا ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایک high بنایا پھر another high بنایا اب another higher high بن سکتا ہے and then 3 point پہ جا سکتا ہے تو یہ ایک bullish chart ہے ایک bitcoin account ہے انہیں چارٹ شو کی ہے تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ یہ بھی بڑی ایک زبردست indicator ہے اور 41k تک ہم کسی بھی time اس مہینے میں جا سکتے ہیں یہ total prediction not financial advice ٹھیک ہے اور اب ہم آتے ہیں چارٹ کی طرف میں نے آپ کو جو کہا تھا بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے چارٹ میں دیکھیں bitcoin کی price کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو area ہے یہ resistance کے area ہے ابھی آپ کو دوبارہ ڈرا کر کے دکھا تھا ٹھیک ہے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو ڈرا کر کے دکھایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ area resistance کا ہے آپ بیسک میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا اس میں بلکل میں نے کہا تھا اور بلکل دیکھیں اس area پر price نے resist کیا ہے ٹھیک ہے وہاں سے price jump ہو کے واپس آئیے look at this یہاں سے دیکھیں یہ price jump ہو کے واپس آئیے اور اب ہاں تھوڑا جلدی آگئی ہے میں نے جو بتایا تھا دیکھیں جو کل میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں وہ line up بھی موجود ہے دیکھیں یہ proof ہے جو میں نے بتایا تھا یہ اس کا proof ہے یہ میں نے اس ویڈیو میں یہ جو line draw کی تھی نہیں ہے یہ curve type یہ میں نے draw کی تھی یہ والی light blue color کی تو یہ اس ویڈیو کا line ہے اور ابھی تک چارٹ میں موجود ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یوں ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا جلدی ہو گیا بس صرف timing کا فرق ہے باقی ہوا بلکل exactly ویسی ہے جو میں نے بتایا تھا تو یہاں پر اب تھوڑا سا resist کیے price نیچے آئی ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا مزید resist کرے اور اس کے بعد پھر price اوپر جائے باقی چارٹ کے اوپر آج فارم کرتی ہے اس طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں یا ہو سکتا ہے نیچے بھی آجائے بھئی market کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا نیچے بھی آ سکتی ہے اگر کوئی bad news آجاتی مارکٹ میں فیلال تو مارکٹ میں positive news ہیں اور RSI پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی bearish divergence بھی فیلال نہیں بنی میں نے آپ کو پتایا تھا bearish divergence بھی بن سکتی ہے ریکھیں اگر اس سے تھوڑا سا اوپر چلی جاتی میں نے پرائیس جس طرح ہی ہے والا جس طرح میں نے ڈرا کیا تھا تھوڑی سی اوپر چلی جاتی اور پھر نیچے آتی تو پھر تو bearish divergence confirm بننی تھی میں نے پچھلی وڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ chances ہیں بننے کے لیکن نہیں بنی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تو lower high بان گیا لیکن یہاں پر higher high نہیں بنا یہاں پر higher high بننا چاہیتا ہے تھوڑی سی پرائیس اوپر جاتی تو higher high بن جاتا اور اس کے بعد bearish divergence بن جاتی تو ابھی تو فیلال تو چارٹ میں تھوڑا بہت اوپر جانے کا سپورٹ موجود ہو سکتا ہے پرائیس تھوڑی سی اوپر چلی جائے یہ تھی آج کی وڈیو ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں